اگرچہ برے صغیر میں مغل شہنشاہوں کو ایاش اور حوث پرس حکمرانوں کے طور پر ہی پیش کیا جاتا ہے لیکن مغلیہ تاریخ گواہ ہے کہ اس دور میں فنون لطیفہ بلخصوص فن مصوری اور منیئچر پینٹنگ کو بے مثال اروج ملا شہنشاہ ہمائیوں کے دور میں میر سید علی اور عبدالسمد نے چاول کے چھوٹے سیدانے پر چوگان یعنی پولو کا پورا میدان بنا دکھا ہے جس میں تماشائیوں سمیت کھلاریوں اور گھوڑوں کی شبیحیں تک واضح تھی مغلوں کی تاریخ کے اوراک الٹنے کے بعد یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ مغل ہندوستانی فن مصوری کی تاریخ میں نہ صرف حسین حادثہ ہے بلکہ ایک حسین اضافہ بھی ہے وہ چیزیں جو مغلوں کے ہاتھوں رواج پائیں اور ان کی سرپرستی میں آئیں ان میں تضیین قاری اور شبیح سازی قابل ذکر ہیں مغل فن مصوری نے کئی تاریخی مراحل اتائے کیے اور کئی خاندانوں کے ہاتھوں ترقی کے ان مدارج کو پہنچی منگولوں سے اگر فن مصوری کا آغاز ہوا تو تیموروں نے اسے اپنے خون سے سینچا اور ایران کے صفی بادشاہوں نے اس کی ناز برداری کی چودویں صدی سے سولویں صدی تک ایران کا فن مصوری تضیین قاری تک محدود تھا کیونکہ درباروں میں کتابوں کے تضیین کا رواج عام تھا اس دور میں حرات اور بخارہ اس کا مرکز تھے اباسی خاندان کے حکمرانوں نے اس فن کو مزید آگے بڑھایا شہنشاہ زہیر الدین محمد بابر فنون لطیفہ کا بڑا دلدانہ تھا شائری، مصوری اور فلسفے میں اسے بے حد دلجسپی تھی دوسکہ بابری میں اس نے ایران کے مشہور مصور بہزاد کے قلم کی بڑی تعریف کی ہے بابر کا یہ ذوق موروسی تھا تیمور کی طرح وہ بھی جلال و جمال کا پرستار تھا افسوس کہ زندگی کے رضم آرائیوں نے اسے محلت نہیں دی اور جب ماہری نے فن کی سرپرستی کا وقت آیا تو اس نے صداع عجل قلبائق کہا نصیر الدین حمائیوں بھی اپنے والد بابر کی طرح جمالیات کا دلدادہ تھا ایک روز خوبصورت سی فاختہ کہیں سے آ نکلی شہنشاہ نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا اور مصوروں کو بلوا کر اس کی تصویر بنائی اور فاختہ کو پھر سے آزاد کر دیا ایران کے دور اقامت میں ہمائیوں کی کئی نامور مصوروں سے ملاقات ہوئی جب بعد میں ان کی دعوت پر ہندوستان آئے اور یہی سے مصوری کے ایک نئے سکول کی ابتدا ہوئی عبدالسامت نے ہندوستانی مصوروں کی مدد سے داستان امیر حمزہ کے تضیین کا کام سرانجاب دیا اور بادشاہ سے نادر اور اثر کا خطاب حاصل کیا اس میں قل ملا کر 1375 تصویر ہیں بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور میں فن مصوری کی بھی تجدیت ہوئی ایرانی اور ہندوستانی مصوروں کی اتنی بڑی تعداد اس سے قبل کبھی کسی دربار بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی دو مختلی مزاد کے مصور جب مل بیٹھے تو ان کے قلم میں یک ثانیت آئی اور اکبر کا دربار فن مصوری کا کہوارہ بن گیا اکبر کے اہد کی معروف کتاب عائن اکبری میں اس کا مفصل ذکر ہے اکبر نے درباری مصوروں کو اپنے دادا کی کتاب بابر نامہ کی تضیین کا کام سپورت کیا اور تضیین کاری کو فروغ دیا رزم نامہ، تیمور نامہ، خمسہ نظامی اور بہارستان کے تضیین کاری اکبری اہد کا انمول خزانہ ہے اسی طرح دکن میں مصوری کے ایک نئے سکول کی ابتدا ہوئی اور فن مصوری دربار سے نکل کر عوام تک پہنچا دکن کے علاوہ مصوروں کا کئی کمبے مختلف سمتوں میں نکل پڑے جن میں سے کچھ عود کے دربار میں آگئے کچھ پٹنا چلے گئے اور کچھ اورنگ آباد اور حیدر آباد چلے گئے مغلوں کے زوال کے ساتھ مغربی فن مصوری کا اروج ہونے لگا درحقیقت مغل فن مصوری کی کہانی ہندوستانی تاریخ سے کم دلچسپ نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا